ہمارے سماج میں ماں کا ستھان ہمیشہ آگے ہی رہا ہے انگنت کا وطائیں، گیت، پکچرز، مدرز ڈے اور اس کے بھی اترکت اور بہت کچھ ماتا کے نام سے جڑا ہے لیکن یہاں میں ماں کی نہیں بلکہ ایک پتا کی کہانی بتانے جا رہی ہوں ماتا اپنے بچے کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے لیکن پتا جب تک جیوت رہتا ہے بیٹی کے لیے بہت کچھ کرتا رہتا ہے ماتا بینا پگار لیے سب کے لیے کام کرتی ہے اور پتا سب کی اچھا پوری کرتے ہوئے اپنی کمائی خرچ کرتا ہے اپنی کمائی میں سے اپنے لیے پتا بہت کم یا گھر کی ضرورتوں کے بعد ہی کچھ لے پاتا ہے ایسے ہی پتا کی کہانی ہے یہ پتا تو پتا ہی ہوتا ہے چاہے نام کچھ بھی ہو ایسے ہی پتا تھے اجائے وہ سب کے من کو خوش رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پتنی کے پاس سونے کے کتنے گہنے آ گئے جبکہ اجائے کے پاس صرف شادی میں ملی ایک انگوٹھی ہی رہ گئی تھی اچھاؤں کی گرفت میں آ چکی ماں بیٹی کی آلماریاں کپڑوں سے بھرتی گئیں لیکن ان کے پاس وہی پرانے کپڑے تھے جنہیں وہ بہت خوشی جتاتے ہوئے پہنتے تھے بھلے ہی اندر سے کسک اٹھ رہی ہو اجائے تھے ہی ایسے کہ ہر وقت ہر افسر پر اپنی پتنی اور لادلی کی خوشیوں پر سب کچھ تیاغنے کو تیار رہتے تھے ماں کی خواہی سے تو کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی ماں کی تو پرچھائی تھی بیٹی کے جیون پر سو بیٹی بھی انہیے کے نقشے قدم پر چل نکلی اور ماں کی دیکھا دیکھی اس کی خواہی سے بھی بڑھتی گئیں دونوں کو ہی اپنی خوشیاں بہت زیادہ پیاری تھی انہیں اجائے کی کسی تکلیف کا نہ تو احساس اور نہ ہی پرواہ جبکہ وہاں ان کی خوشیاں پوری کرنے میں ہی لگے رہتے تھے اپنے لیے کچھ لینے کا خیال بھی من میں نہیں آتا تھا اور کبھی آتا بھی تھا تو اسے اندر ہی اندر دبا لیتے تھے ان کی نوکری کی کمائی کب کم پڑھنے لگی کب انہوں نے کرز ادھار لینا پڑا یا وہاں بس خود ہی جانتے تھے ان سمسیاؤں کی بھنک بھی انہوں نے کبھی بھی پتنی اور لادلی کے کانوں میں نہیں پڑھنے دی بیٹی کو تو پنک لگے تھے کیسے سوچتی کہ پاپا کس حال میں ہے ماں بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹے ہی سہج دکھاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے دکھ سے ماں بیٹی دکھی نہ ہو لیکن ان کے اندر کے دکھ کے بارے میں دونوں میں سے کسی نے بھی کبھی نہیں سوچا نہ جانے کتنی پرتیبھائیں اجائے کے اندر چھپی پڑی تھی وہ پرتیبھائیں بیٹی میں آتی گئیں اسے دیکھ کر وہ اکثر بہت خوش ہوتے تھے کیسے نرمل من سے ان کے میں اندر اپنی لادلی کے لیے پیار کی اویرل دھارہ بہتی رہتی تھی جو اکثر بیٹی کی آنکھوں میں تھوڑی سی بھی تکلیف دیکھ کر ٹوٹ بھی جایا کرتی تھی انہوں نے بیٹی کی کسی بھی خواہش پر اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی اسے کبھی ناراض کیا کوئی پتھر اس کے پیروں میں چوبھنے نہیں دیا اپنی سب ہی اچھاؤں کا گلا گھوڑ دیا تھا پر اپنے دکھ کبھی نہیں بتائے بیٹی کو انگلی پکڑ کے کندھوں پر بیٹی کی سکول بیگ لٹکائے ہوئے سکول تک چھوڑنے کا کرم اس سمیں بدل گیا جب انہوں نے بیٹی کو ایک نئی گیر والی سائیکل کی گفٹ کر دی تھی اس کے برث دے پر پھر کب سائیکل سے سکوٹی پر کالج جانے لگی تھی لادلی پتہ ہی نہیں چلا سمیں بیتا تو اچھ شکشہ کی پڑھائی سامنے آ گئی بیٹی نے کہا کہ وہ ویدیش جا کر پڑھنا چاہتی ہے آرثک تنگی کے باوجود اجے نے سہمتی جتا دی بیٹی کو خوش دیکھنے اور اس کی پڑھائی کو آگے بڑھانے کے لیے ویدیش بھیجنے کا وقت بھی آ گیا اور پھر نیا کرز اور اپنی بچی خوچی اچھاؤں کا گلا گھونٹنے کے سوائے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ادھر بیٹی ویدیش گئی ادھر ریٹائرمنٹ کا سمیہ آ پہنچا ادھر کھرچہ بڑھ گیا ادھر پینشن کے روپ میں ویتن آدھا رہ گیا لیکن اجے کے سامنے بیٹی کی خوشی تھی جو ساہز دے رہی تھی انہوں نے اپنی پیترک سمپتی کا کچھ حصہ بیچ دیا اور باقی پر اور بڑا کرز لے لیا اجے گمبھیر آرثک وپتی میں بھی جیسے تیسے گھر کی گاڑی کھینچ رہے تھے بیٹی نظروں سے دور ہو گئی تھی مگر انہیں آسرا تھا کہ فون پر بات ہوتی رہے گی لیکن کچھ ہی دنوں میں انہیں لگا کہ بیٹی نے فون کرنا کم کر دیا ہے وہ اپنی پڑھائی اور دوستوں میں زیادہ سمیں دے رہی تھی کبھی وہاں فون کرتے تو کہتی کہ پڑھائی میں ڈسٹربینس ہوتا ہے انہوں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اب بیٹی بڑی ہو رہی ہے اور اس کی پراتھ مکتائیں بدل رہی ہیں اس کے پاس پاپا کا حالچال جاننے کا وقت نہیں تھا وہ جب بھی فون کرتی تو بس پیسوں کے لیے ہی اور اجائے کیسے بھی ہو پیسوں کا انتظام کرنے میں جھٹ جاتے ادھر پتنی کا رکھ بھی پہلے کی طرح ہی اپیکشا پورن بنا رہا وہ پہلے اجائے کے پیسوں سے اپنی اچھائیں پوری کرتی رہی اور اب اس نے آنس لگا رکھی تھی ایون اچھاؤں کی پورتی سے بھرا رہے گا دو چار بار ہلکے سے ویواد کے بیچ اس نے ایسا سنکیت دیا بھی تھا ڈگری پوری ہونے پر بیٹی کی نوکری وہیں لگ گئی وہ ایک بار آئی تو اپنی ماں کو ساتھ لے گئی دونوں ماں بیٹی نے اجائے سے ساتھ میں چلنے کے لیے ماتر آپچارک بات ہی کی ان کا ترک تھا کہ یہاں پر گھر کون سنبھالے گا اجائے چھوٹے بچے تو تھے نہیں کہ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے ظاہر تھا کہ ماں بیٹی نے مل کر ہی یہ یوجنا بنائی تھی کہ اجائے یہی رہیں وہ سمجھ چکے تھے کہ دونوں کا پہلے سے ہی ان کے پرتی لگاو نہیں تھا اور جو تھا بھی وہ بھی سمویدناوں کو درکنار کر کے بھوتکتہ کی بھیٹ چھڑ گیا تھا ماں بیٹی کو ویدیش گئے ہوئے ایک سپتہ ہو گیا تھا لیکن اس بیچ کےول دو بار ہی فون پر بات ہوئی اور وہاں بھی بے روخی کے ساتھ رات کے گیارہ بج رہے تھے اجائے پریشان سے تھے نیند نہیں آ رہی تھی دل بہلانے کو وہاں باہر کی بالکنی میں آ گئے چاندنی رات میں وہاں آسمان کو تاکنے لگے یہی آسمان تو ویدیش میں بھی ہوگا کیا پتنی اور بیٹی اس آسمان کے مادھیم سے ان سے جڑی ہوں گی انترمن سے آواز آئی نہیں بلکل نہیں من نے سویم سے سوال کیا کیوں جھوٹے رشتوں کو ڈھو رہے ہو پھر ایک ٹھاہا کا گونجا ان کے اندر وہاں ہتاش تھے نراش تھے ٹوٹے ہوئے تھے آخر کیا ملا انہیں اتنی جددو جہد کے بعد بھوتک سکھ تو چھوڑو رشتوں کا سکھ بھی نہیں میں سوچتی ہوں اجائے کو کون سمجھائے کہ نہ تو ان کی پتنی اپنی ہے اور نہ ہی بیٹی ہو سکتا ہے بیٹی وہیں ویوہ کر لے اور ماں بیٹی اور داماد وہیں ساتھ میں رہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ جب رشتوں پر دوسروں کی اچھائیں ہاوی ہو جاتی ہیں تو بھاووں سے بھرا ویقتی خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے ایسے رشتوں کو ڈھونا فضول ہے خود میں ہی جینا سیکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اجائے کو سب کچھ سمجھ پر چھوڑ دینے کے اترکت اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے ہاں انہیں اس بات کا سکون ضرور ملتا رہے گا کہ انہوں نے پتنی اور بیٹی کے لیے انورت کرتویے نبھایا بدلے میں کچھ بھی پانے کی اپیکشہ نہ رکھتے ہوئے اور جب اجائے کی پوری زندگی کو دیکھتی ہوں تو ایک سوال ضرور کوندھتا ہے کہ ماں بیٹی تو آگے بڑھ گئی لیکن پاپا کیوں پیچھے رہ گئے